ہلو دوستو کیسے آپ سب میرا نام دیپک ہے اور میں آپ سب کا سوائد کرتا ہوں میرے چینل آپ کے اچائر کنسلٹن میں دوستو آج کے ٹاپک میں ہم لوگ بات کریں گے کہ آپ لوگ انٹرویو جب دیکھے آتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ فالو اپ کیسے کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے اندر یہ خیال جرور آتا ہوگا کیونکہ کئی بار میرے اندر بھی یہ خیال آیا ہے کہ اچائر کال نہیں کرتے ہیں تو فالو اپ کیسے لیا جائے تو سب سے پہلی بات تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ کئی اچائر کال کر کے بتاتے ہیں کئی نہیں بتاتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کوئی particular fundamental reason نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جن کے پاس سے آپ کو کال نہیں آتا تو آپ کو فالو اپ لے لینا چاہیے تو آج ہم لوگ اسی کے بارے میں بات کریں گے جانیں گے کن طرح سے فالو اپ لیا جا سکتا ہے اور کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی چاہیے جب آپ فالو اپ لیتے ہیں تو چلیے دوست کو شروع کرتے ہیں تین پرکار کے method ہے جن کے تھوڑ آپ فالو اپ لے سکتے ہیں پہلا method ہے email communication جو کی اتنا widely use نہیں ہوتا ہے دوسرا ہے telephone اور calling method جو کی سب سے زیادہ use ہوتا ہے in case جو لوگ فالو اپ لینا چاہتے ہیں تیسرا ہے in person جا کے مل کے بات کرنا کی کیوں نہیں select کیا گیا یہ سب سے زیادہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو email communication بہت ہی important method ہوتا ہے in case of آپ فالو اپ لے رہے ہیں تو اگر آپ email communication میں فالو اپ کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ دھیان رکھے گا کہ آپ کی English اچھی ہونے چاہیے written English اچھی ہونے چاہیے تاکہ جب آپ mail لکھیں تو اس میں کوئی بھی grammatical error نہ ہو ٹھیک ہے تو اس چیز کا بلکل خیال رکھے اور بہت ہی اچھے طریقے سے لکھے گا اور ساتھی جو ہے thank you note ضرور لکھے گا start کرنے سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے آپ proper communication کر سکتے ہیں then اس کے بعد پھول سکتے ہیں کہ جو ہے آپ نے interview دیا تھا اور date mention کی جائے گا کہ اس date کو آپ نے interview دیا تھا and آپ ابھی تک بیٹ کر رہے ہیں بولا گیا تھا کہ اس دن بتا دیا جائے گا لیکن information نہیں بھی گئی ہے تو اس case میں جو ہے کب تک مجھے بتایا جائے گا کہ میرا selection ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کر کے جو ہے ایک proper آپ to the point email لکھیں اور ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اور کیونکہ یہ email لکھنے سے کیا ہوتا ہے دوستو کہ آپ کو ایک proper proof کے ساتھ جو ہے mail میں response آجاتا ہے کہ آپ کا selection ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے then second آتا ہے telephonic یا پھر calling میں تو calling میں بھی method جو ہے apply وہی same apply ہوتی ہیں بہت تھوڑی سی الگ ہیں کیونکہ telephone پہ آپ ہوتے ہیں to make sure کہ آپ لوگ جو ہے بہت زیادہ کیا بولتے ہیں جب start کرتے ہیں تو start میں جو ہے کافی زیادہ polite رہے ٹھیک ہے precise رہیے اور اپنے جو point ہیں جس چیز کے لئے آپ نے فون کیا ہے اسی چیز پہ آپ بات کریں اور کیونکہ دیکھئے کیا رہتا ہے جو recruiters ہیں جو HR ہیں ان کا بھی time بہت زیادہ precious ہوتا ہے تو ادھر ادھر کی بات نہیں کر کے جو ہے point پہ بات کریں کہ دیکھئے اس ٹائرک کو میں interview دیا تھا اور i have been waiting for the call کہ HR کی طرف سے call ہے گا recruiters کی طرف سے call ہے گا کیا ہے میرا selection ہو رہا ہے اگلے round کے لئے کی نہیں ہو رہا ہے جو بھی ہے تو that would be better ایسے اگر کہ politely آپ بات کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو بھی response ہوتا ہے just make sure do not overreact اور ایسے کر کے آپ telephone کے تھو follow up لے سکتے ہیں تیسرا ہوتا ہے in person in person بہت کم لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور خاص طور سے جب سے covid آیا ہے تب سے in person تو ویسی ہی کم ہو گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے zoom پہ interview دے رہے ہیں یا پھر google Microsoft meeting پہ interview دے رہے ہیں لیکن in person اگر آپ جا کے ملکے بھی بات کر کے اپنا follow up لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں بھی کوئی گرائی نہیں ٹھیک ہے تو یہ تین method ہیں دوستو اب آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پہ کچھ چیزیں جو میں نے یہاں پہ list down کی ہے حالانکہ میں نے پچھلے slide بھی تھوڑا بتایا ہے لیکن یہاں پہ میں نے list down کی ہیں ان چیزوں کو ایک دم سے پکڑ کے رکھیں جب آپ follow up لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کہ آپ کو ہمیشہ polite رہنا ہے in case آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا selection نہیں ہوا لیکن پھر بھی don't get frustrated ٹھیک ہے آپ کو polite ہو کے ہی بات کرنی ہے اور اس کے بعد politeness کے بعد آتا ہے be precise to the point بات کیجئے زیادہ ادھر ادھر کی بات کرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بھی time precious ہے سامنے والے کا بھی precious ہے تو بیٹر ہے کہ آپ to the point بات کریں اور جو ہے اپنا result لے کے selection ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ اگلے round کے تیاری کیجئے نہیں ہوا تو آپ پھر اگلے interview کے تیاری کیجئے تو بات کر کے آپ disconnect کر دیں یا آپ اتنے میں لکھ کے چھوڑ دیں then اگلا آتا ہے don't overreact یہ سب سے زیادہ important point ہے دوستو اگر آپ call پہ ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کا selection نہیں ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ rude ہو جاتے ہیں rude مت ہوئی ہے ٹھیک ہے دیکھیں جو HR وہاں کام کر رہا ہے جو recruiter وہاں کام کر رہا ہے وہ بھی اس کے پاس بھی ریسپونس جو آتا ہے وہ اوپر سے آتا ہے اپرمنمنٹ سے آتا ہے اس کے حق میں آپ کا selection نہیں ہوتا ہے اپرمنمنٹ جو اس کو بولتی ہے وہ وہی آپ کو communicate کرتا ہے ٹھیک ہے تو overreact مت کیجئے ٹھیک ہے اس کے باتوں کو سمجھئے کہ ٹھیک ہے اور جو ہے just move on with your next target چاہے وہ اگلا interview ہو ٹھیک ہے یا پھر آگے کی رن نیتی بنانی ہو کہ آگے کیسے کر کے جو ہے آپ دوسری جوگ ٹھوڑیں گے but overreact مت کیجئے آخری آتا ہے always be thankful جب بھی آپ چاہے mail لکھ رہے ہو یا پھر call پہ ہو یا in person always be thankful کی آپ نے اچھے opportunity دی اور you know I've learned a lot from the interview اور thank you کہ جو ہے just move on ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں جو ہے آپ کو یاد رکھنی ہے جس کے through جو ہے آپ آرام سے follow لے پائیں گے آشا کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو useful لگا ہوگا informative لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو like ضرور کیجئے اپنے جادہ دوسرکو ساتھ شیئر کیجئے اور subscribe کرنا بلکل مت بھولیے گا دوسرکو اور بس اپنا خیال رکھئے میں ملوں گا آپ کو اس اگلی ویڈیو میں دھنی بھول